بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کینیڈا ورک ویزا کے حوالے سے جو سیلف بائی سیلف مطلب بائی اور سیلف آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں دو طریقوں سے لیکن اس سے پہلے میں چیز ایڈ کر دوں وہ یہ کہ ہم نے یہ ویڈیو بنا کیوں رہے ہیں بنانے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دو ویڈیوز آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں جو سبسکرائبرز ہیں یا جو چینل پہ آئے ہوں گے انہوں نے دیکھی ہوگی تو آپ لوگ بھی سبسکرائب پر لیں تاکہ آپ لوگ بھی جو ہماری بات ہوتی ہے وہ سیکونس میں ہوتی ہے ہم ریفرنس دیتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں ریفرنس دینے والا ہوں تو وہ آپ دیکھیں گے میں نیچے اس کے لائنگ دے دوں گا میں بتا رہوں کیا دیکھنا ہے آپ نے تب آپ کو سمجھ میں آیا گا اس ویڈیو کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جن لوگوں نے دیکھ رکھا ہے ہمارے دو ویڈیو جس کے اندر ہم نے یورپ ویزا کے حوالے سے سلور اینڈ گولڈ پروگرام دیئے اور دو پروگرام تھے اس کے اندر پھر دو پروگرامز کے اندر دو ویڈیوز تھیں ان کو آپ نے دیکھا اور اس کے علاوہ ٹریننگ مٹیریل بھی آپ کو مل گیا وہ پرائیویٹ تھا لیکن آپ کو مل گیا اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ہمارا ساتھ ٹیچ میں ہیں ہمارا جو ویزا ٹیپارٹمنٹ ہے ہماری جو آفیس ہے وہ اس کو لکافر کر رہا ہے دیکھ رہا ہے آپ کے ساتھ جڑ کے اگر کسی کو کوئی جواب آ رہا ہے سوال آ رہا ہے تو وہ اس کو ریپلائے کر رہے ہیں اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اسی میں سے کچھ لوگوں نے یہ سجیشن دی تھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے پروگرام کو بڑھایا جائے کیسے بڑھائیں جی اس کے اندر کینیڈا کو شامل کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کوئی ایڈوائز دیتے ہیں یا سجیشن دیتے ہیں یا ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر عمل ہوتا ہے تو فائنلی یہ چیز تیہ ہو گئی ہے کہ اسی پروگرام کے اندر ہم کینیڈا کو شامل کرتے ہیں تو جن لوگوں نے آپ کینیڈا کی جواب کے لیے اپلائے کرنا ہے فائیف سٹار ایوییشن کے تھوہ تو وہ اس پروگرام کے حصہ بن سکتے ہیں اور جنہوں نے خود اپلائے کرنا ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ہوگی کہ وہ پورا وہ طریقہ جس طریقہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ خود سے کر سکتے ہیں یہاں پر جو سوال آ سکتا ہے کمنٹ کے اندر اس کو رپلائے تو کر دیے جائے گا مگر میں پہلے ہی جانتا ہوں اس لئے میں اس کو رپلائے پہلے ہی کر رہا ہوں آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جو باتیں آپ نے بتائیں جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں جو ویڈیو میں ہم نے دیکھے اور آپ جو بات ہو رہی ہے کیا ہم یہ خود کر سکتے ہیں اس نیت سے ہی یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس ویڈیو کو بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کی اتنی عدد کر دی جائے کہ آپ اس ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے اپنے لیے یہ تمام معاملہ کریں اور اگر خود کر سکتے تو زیادہ ہم ایپ پیشٹ کریں گے کیونکہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں ہم ہزاروں لوگوں کو تو نہیں لے سکتے اس لئے میں آپ کو بلکل سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا سکرین پہ لے کے جاؤں گا ویب سائٹ بتاؤں گا طریقہ بتاؤں گا دو طریقے بتاؤں گا کسی طریقہ پہ اپلائے کر کے آپ وہاں پر کام کر سکتے ہیں اور لیکن اس کو کرنے سے پہلے بھی کچھ سن لیجیے وہ یہ ہے کہ یہ بھی میں گائیڈ کر رہا ہوں آپ کو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کو آپ نہ تو آفس بلا کے گائیڈ کر سکتے ہیں نہ انہیں آپ فون پہ گائیڈ کر سکتے ہیں نہ ون بائی ون مٹنگ کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ اٹیچ اور نہ ہی کمنٹ کے اندر اتنا لمبا لکھ سکتے ہیں اس لیے ان تمام باتوں کو سمجھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں تو ویڈیو کے اندر ہی آپ ٹریننگ سسٹم کے ذریعے اس کو اگر آپ سمجھا دیتے ہیں تو وہ لوگوں کو مل جائے گا اس کو فالو کر لیں گے تو فالو کرنا شروع کریں یا نوٹ کرنا شروع کریں لکھنا شروع کریں یا سمجھنا شروع کریں سب سے پہلے اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک پروپر کور لیٹر ہونا چاہیے کہ وہ پڑھنے میں کینیڈین سسٹم کے ساتھ میچ کرتا ہو تو آپ نے سب سے پہلے تو وہ کرنا ہے ویڈاؤٹ اینی گرافک آپ نے اس کو بنانا ہے خوبصورتی پھول بوٹے تصویریں نہیں ڈالنی ہیں وہ آپ نے بنانا ہے اس کے بعد آپ نے ایک کینیڈین بیس سی بھی بنانی ہے اس کے اندر آپ نے ایک کینیڈین سسٹم ہے اس کو فوکس کرنا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں گوگل اگر آپ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی کینیڈین بیس سے آپ اگر لیں گے ہلپ تو وہاں پر بہت ساری آپ کو مٹیریل مل جائے گا you can follow this and you can make your cover letter number one make your cv without any میں نے کہہ جیسے بتایا آپ کو without any graphics وہ آپ نے کرنا ہے پاکستان میں تو بہت کچھ ڈال دیتے ہیں تو وہاں پر نہیں چلتا ہے تمام چیزیں جب یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو پھر آپ کو اپنا ناک کوٹ پتا ہونا چاہیے کہ میں جس جاب کی بات کر رہا ہوں اس کا ناک کوٹ کیا ہے کیونکہ میں نے جو ایکسپیرینس کی بات کرنا کروں تو بہت سار لوگوں کے کام ہو سکتے تھے یعنی کہ وہ لوگ اپنے اینڈ پہ پہنچ گئے تھے میں نے سٹیڈی جو کی ہے جو میں نے فائلز دیکھی ہیں ان کی لیکن جسٹ بکاوز آف ناک کوٹ یعنی کہ دیکھئے وہ لوگ رہم بھی کھا سکتے ہیں قائٹ فرنکلی وہ آنکھیں بند بھی کر سکتے ہیں یا وہ ناک کوٹ کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں یا آپ نے لکھا ہے سیون ون ڈیبل ون سیون ون ڈیبل ون وہ سیون ون ڈیبل ون نہیں تھا وہ سیون ون ون فائف تھا بس اتنی سی بات کے اوپر جوب اپلیکیشن ریفیوز قائٹ فرنکلی یہ میں نے خود دیکھا ہے اور ایک کیس اندر نہیں دیکھا یعنی کہ یہ میں نے سکونس میں دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں سب کچھ صحیح ہے آپ کا but because of knock code آپ ناک آؤٹ ہو گئے یہ بہت خطرناک چیز ہے لیکن this is what it is تو آپ نے اس کو بھی خیال کرنا ہے اب کینیڈا میں اپلائے کرنے والوں کی بھی دو تین اقسام ہوتی ہیں یا تو وہ بہت highly educated ہوتے ہیں تو وہ لوگ تو میں ایڈوائز دوں گا کہ وہ express entry کا سہارا لیں job کے اوپر بھی آئیں اور express entry کا سہارا لیں تاکہ وہ جلد سے جلد وہ اپنی پی آر لیں immigration لیں work visa بھی نہ پڑھیں وہ اپنی جان چھوڑا ہے لیکن اگر وہ master's degree کو touch کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ تعلیم ہم نے کی ہے مگر تعلیم کا وہ میار نہیں ہے انٹر کیا ایسا کچھ graduation کیا تو اگر graduate یا انٹر ہیں یا بیٹرک سے اوپر سے لے گئے ہیں لیکن master's بھی نہیں کیا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے معاملہ وہ بھی ویڈیو میں کور ہو جائے گا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ تعلیم میں میرا میٹرک ہے یا بس انیس بیس ہوا یا سکل تو ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں میرا پاس سکل بھی نہیں ہے تو ان تمام لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ میں بتا دوں کہ یہ تمام کے تمام کیسز الگ الگ ہیں مطلب کوئی کہے گا میرے پاس سکل ہے تو اس کی کہانی الگ ہو جائے گی پروگرام الگ ہو جائے گا کوئی کہے گا میرے پاس بہت اچھی تعلیم ہے کوئی بولے گا کہ میرے پاس یہ تمام چیزیں ہیں یعنی کوئی بھی اس کے بس چیز ہے تو وہ ایک الگ کٹیگری میں فال کرے گا جائرسی بات ہے اس کو الگ دکھا جائے گا یعنی کہ ایک ہی چھڑی سے آپ نے سب کو نہیں چرانا یہاں پر آپ نے برکل الگ الگ کیس کو ڈسکس کرنا ہے یہاں پر میں لیکن کیونکہ میں کسی ایک سے بات نہیں کر رہا ہوں تو میں آپ کو ترگر سمجھا دیتا ہوں نوک کورٹ کی میں مسئل دے چکا ہوں اب اس نوک کورٹ کے ساتھ آپ خود اپنا فیصلہ کیجئے گا کہ آپ کون ہیں ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہیں سکل والے ہیں یا آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے تو پھر آپ کہاں فال کرتے ہیں اور کس طرح آپ ایڈریس ہوگا یہ آپ نے خود کرنا ہوگا اگر آپ ویڈیو کو فالو کر کے خود کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ خود کرنا ہوگا اور اگر آپ ہماری آفیس کے خدمات لیں گے تو یہاں پر آپ آجائے سیدھا ویب سائٹ کے اوپر ترگہ کار انتہائی آسان ہے بلکل مشکل نہیں ہے اور نہ ہی اس کو مشلل کر بتانے والا ہوں میں بلکل اس کو آسان آسان الفاظ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے والا ہوں یاد رکھئے گا سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ جوب بہت ساری کینیڈا کی آپ کے سامنے آئیں گی میں نے اخبار میں بھی دیکھی ہیں ویب سائٹ پر بھی دیکھی ہیں لیکن ضرور ہی نہیں ہے کہ جوب اصلی ہو پیپسی کمپنی بلا رہی ہے کسی کو کو کوک بلا رہی کیونکہ آپ اس میں ہمارا فیڈوک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ خرشید صاحب پیسے مانگ رہے سلیم صاحب مانگ رہے ہیں یہ میں فرضی نام لے رہا ہوں تو ان تمام لوگ کو چھوڑ دیں آپ لوگ کینیڈا جوب بینک میں آجائیں تمام لوگ کو چھوڑ دیں ہمیں سب گئی ہے اور یہاں پر آپ جو بھی کام کر دیجئے اب میں ظاہر سی بات ہے کہ کیا لکھوں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تو مان لیجئے کہ اگر ایک فارم ورکر اپلائے کرے گا ایک زیمبل ہی ہے تو وہ کیسے جائے گا لوکیشن مجھ نہیں بتا کہ میں کس سائیڈ استعمال کیسے ہوتی ہے جب میں براؤز کروں گا تو یہاں پر کچھ مشورے advices بھی آرہے ہیں کہ popular job searches کیا ہیں لوگ ڈھونڈتے کیا ہیں لوگ ڈھونڈتے ہیں cleaner لوگ ڈھونڈتے ہیں farm worker لوگ ڈھونڈتے factory worker یا driver یا cook cook جو پکانے والے انڈین پاکستانی اور Japanese Chinese یہ بڑے ان کی بڑی demand ہوتی ہے بہت demand ہوتی ہے دنیا بھر یہ بات کر رہا ہوں دنیا بھر کئی بھر کھ آپ ہیں تو آپ کوئی کام کرنا چاہیے ویلڈر ہے teacher ہے پھر care giver ہیں اور marketing specialist ہیں تو in demand jobs کی list بھی in demand کا مطلب ہے کہ canada کے اندر سب سے بڑی demand جو ہے وہ cook کی ہے number one اور اس کے بعد food services ہیں یہ بھی اسی سے test کرتا ہے اور اس کے علاوہ sales associate and nurse and driver ہیں تمام چیزیں اب مان لیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں for example میں waitress کے اندر کوشش کرتا ہوں ویٹر میں کوشش کر لیں ضروری نہیں کہ میں اس کو نہیں کیا کوئی specific نہیں جا رہا ہوں تو میں یہاں پر اسی طرح سرچ کر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ کھل گیا ہے جتنی بھی jobs ہیں وہ کھل رہی ہیں میرے سامنے اور میں دیکھ رہا ہوں ویٹر 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 آئی ہیں کہ پر جب بھی آئے گی آپ دیکھیں گا فریش jobs پہلے مل جائیں گی تو میں اسی پر کلک کر دیتا ہوں کہ آپ ہی جاب دیجئے لیکن یاد رکھئے کہ پہلے ہی کلک جاب نہیں ملتی پاکستان کے اندر بھی سال لگا دیتے ہیں چھ مینے افر ہوتی ہے تو انہوں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ سرکاری جاب ہے تو کوئی سرکاری پلیٹ فارم ہے کوئی بات چھپائیں گے نہیں ویریفائیڈ دیکھیں آپ نظر آ رہا ہے آپ کو ایڈریس دے دیا آپ کہ آپ کہاں پہ ہوں گے ایڈریس کے بعد سٹریٹ بھی ہے سب کچھ ہے گوگل سرچ کر کے گوگل میپ سپیڈ بتا رہے ہمارا تو ہم ایک ہی دن میں بیس گھنٹے پورے کر دیں کوئی مسئلہ نہیں اور پرمننٹ ایمپلائیمنٹ کی آپ کو جاب ملے گی پارٹ ٹیم کی آفر بھی دے رہے ہیں فلیکسبل آرز سٹارٹ ایس سن پاس ہے لینگویج آپ کو انگلیش آنی چاہیئے یہاں پر مجھے نظر نہیں آرہ کہ آئیلڈ سوارا لکھاؤ بٹ کہتے ہیں انگلیش تو آنی چاہیئے مطلب یہ ہوا آپ کے تینے کیسے بتا مجھے انگلیش آتی نہیں آتی ہے تو بھائی آج کل اس دور میں ہم جہاں بات کر رہے ہیں ٹیلی فون بھی وٹس سکائیپ بھی ہے مجھے انگلیش ہاتھی نہیں سر کوئی آسان طریقہ بتائیں آسان طریقہ بتا بھی دیں گے تو فیس تو فیس ہر طریقہ آسان طریقہ ہو فیس آپ نے کرنا ہے نو ڈگری سرٹیفیکٹ اور ڈپلومہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ڈگری مانگ تے ہی نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں ہو گیا آسان ہو گیا ماملہ یہی مسئلے ہوتے نا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ experience کیا ہے کہتے ہیں will train فکر نہیں اس کی بھی فکر نہیں کرو train کر دیں گے ہم آپ کو سمجھ میں آگئے اور آپ کے پاس experience نہیں ہے یہ system کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا آپ کے پاس website official canada bank cf کہہ رہا ہے کہ آپ experience نہیں ہیں ہم train کریں گے آپ کے پاس degree نہیں کوئی بات نہیں certificate نہیں کوئی بات نہیں لیکن آپ ٹھیک ہونے چاہیئے آپ انگلیش ہانی چاہیئے اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر پھر ویٹرس میں آپ پاس دو چیزیں ہیں تیرہ ڈالر پر آپ یہ کہتے ہیں کہ کب تک until یہ ballot رہے گا وہ بھی بتا دیا اس کے الاب اپنا cover letter اپنا cv dispatch کرو cover letter کو front پہ رکھو اور cv attach کر دو اور دونوں بھی چیز attach کر دو اور cover کو سامنے لیاؤ تو یہ آپ کر سکتے ہیں اب آپ بولتے ہیں کہ پریفرنس پہ کون آئے گا معاملہ یہاں پہ آتا ہے انہوں نے تو کچھ نہیں کہ آپ کو بندہ ٹھیک ہو نا چاہیے سب کا انٹرو کر لیں گے پریفرنس پہ آتا ہے for example میں مثال دے رہاں انہوں نے نہیں کہ یہ آپ کا asset ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میں ایک ڈاللر میں جاب کی ہے آپ کہتے ہیں میں پیزا ہرڈ میں جاب کی ہے آپ کہتے ہیں میں نے فلان فلان جاب کی ہے میں نے کف سی میں جاب کی ہے میں کسی بڑے ریسٹورن کا نام لے لیں یا کچھ بھی آپ ایسے بول دیں تو پریفرنس یہ بندہ تو جانتا ہے ہماری بات کو تو پریفرنس کے اندر شورٹ لسٹ ہوتی ہے مگر یہ بات میں کہہ رہا جانتا ہے نہیں کہہ رہے آپ سے اس لئے آپ نے ان کو سمجھنا ہے یہ کام ایک دفعہ نہیں کرنا یہ کام آپ نے چار دفعہ ایمیل کی کسی نے جواب نہیں آیا چار دفعہ نہیں آپ نے چار سو دفعہ ایمیل کرنی ہے جب تک جواب نہیں آیا ایمیل کرنی ہے ہر جگہ اپلائے کرنا ہے لیکن اپنی بانڈری کو دماغ میں رکھ کہ کہیں آپ غلطی نہ کریں تو اس کی غلطی نہیں ہونی چاہیے اور آپ کیے جائیں آپ کو انشاءاللہ جواب آجائے گا اور جب جواب آئے گا پھر اس کے بعد آپ خود پروسس کریں ورک ویزا یا کسی کنسلڈرڈ کا ہیلپ لیں یا ہماری افس کا ہیلپ لیں یو کن ڈو ڈس اگلی ویڈیو ملتے انشاءاللہ اگر ویڈیو کا فائدہ ہوا ہے تو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک بھی کر دو اللہ حافظ